گاؤں چوہا شہر چوہا ایک گاؤں کا چوہا اور ایک شہر کا چوہا دوست تھی، گاؤں کا چوہا بہت خوش رہتا تھا، وہ اپنے گھر میں آرام سے رہتا تھا اور مزیدار کہانے کا مزہ لیتا تھا، شہر کا چوہا بہت خوشنما دوریوں کا رہنے والا تھا، وہ شہر میں بڑے خانوں میں زندگی گزارتا تھا اور مہنگے خوراک کا مزہ لیتا تھا، ایک دن شہر کا چوہا گاؤں کی چوہے کو اپنے پاس بلایا، وہ اسے دکھانا چاہتا تھا کہ شہر کی زندگی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں گاؤں کے چوہی نے شہر کی زندگی دیکھی اور اسی پسند نہیں کیا اس نے کہا مجھے اپنے گھر پر واپس جانا ہے یہاں میں تنہا محسوس کرتا ہوں اور مجھے اس زندگی کی عادت نہیں ہوئے شہر کے چوہی نے کہا تو یہاں چھوڑی بغیر کچھ نہیں جا سکتا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے دونوں چوہی اپنے گھر کے طرف رخصت ہوئے گاؤں کا چوہہ اب بہت خوش تھا وہ اپنے پرانے زندگی کو یاد کر رہا تھا اور شہر کے زندگی کو نہیں پسند کیا اس کہانے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنے خوشی کو پہچاننا چاہیے کبھی کبھی سادہ چیزوں میں خوشی ہوتے ہیں